بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس پر بھی بات کریں گے کونسے ٹیم کتنے پوائنٹ کے ساتھ کتنے کونسے نمبر پر موجود ہے جی سمیر بتائیے گا ہمیں پہلا تو بھائی بارش پہلا پہلا میچ ہوا بھائی بارش کی نظر دوسرا بھی ہوا بارش کی نظر مطلب آج دیکھا جائے دونوں میچ بارش کی نظر ہو گیا تو آج تم لوگوں کو دن ساکتے ہیں انگلینڈ اور اسٹریلیا کا میچ دیکھنے کا لیکن بھائی کوئی دلکہ انگلینڈ اور اسٹریلیا کا میچ ایسے دیکھا جاتا ہے جیسے انڈیا اور پاکستان کا دیکھے جاتا ہے بہت زیادہ شائع کین جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بارش بہت بہت بڑی اسٹریلیا میں کچھ سمجھ ہی نہیں آرہا ہے مزر نہیں آرہا ہے ٹورنمنٹ کا بالکل بھی ابھی دیکھ سکتے ہیں اب لاس فیر جو وڈ کپ ہوئی میں ایک میچ میں آپ نے ایسا ہوا کی ٹائے ہوگا ہے نہیں تمام میچ ہوئے اور مکمل اپنے ٹائے پر ہوئے دوسرا میچ جو تھا وہ افغانستان کا اس میں لوگوں کو اتنے ایڈرس نہیں تھا کیونکہ وہ میچ جنب تقریبا مجھے لگتا ہے کہ وہ افغانستان ہی جیتتا ہے کیونکہ آئلینڈ جنب ایسی کوئی خاص اتنی نیتی ہے لیکن آپ ابھی کچھ کہیں ٹاپ ٹین میں رہ چکی ہے نہیں سکتے ہیں جب کی انگلینڈ ہر چکی ہے پہلے پاکستان جنبابن نے ہو چکی ہے چھوٹے ٹیم سے جب پاکستان ٹوپ تھری کہ اندها آتی ہے لیکن ابھی کچھ کہیں سکتے ہیں کہ آئلینڈ افغانستان کو اند بارے میں جسے رہے تھے کہ پاکستان زمبادہ سے ہا رہا ہے نا تو مجھے لگتا ہے پاکستان اپنے پاکستان میں ایک پوائنٹ کا فرق ہے اب زمبادہ سے ہا رہی ہے آپ کو پتہ ہیں زمبادہ کم سے نمبر ہے بارے نمبر پر ہے ہماری ریٹنگ کم سے کم چار سے پوائنٹ ریٹنگ کے حضرت ہے گرے گی اب بات کر لیتے ہیں گروپ ٹو کی پوائنٹس ٹیبل کے بارے میں انڈیا چار پوائنٹس کے ساتھ پہلے نمبر پر موجود ہے ساؤت افریقہ جو ہے تین پوائنٹس کے ساتھ جو ہے دوسرے نمبر پر موجود ہے زمبادہ جو ہے تین پوائنٹس کے ساتھ تیسرے نمبر پر موجود ہے بنگلہ دیش دو پوائنٹ کے ساتھ چوتے نمبر پر پاکستان زیرو پوائنٹ کے ساتھ پانچوے نمبر پر اور نادر لینڈ بھی زیرو پوائنٹ کے ساتھ لیکن رن نیٹ جو ہے نادر لینڈ کا وہ مائنس 1 میں اور پاکستان کا مائنس 0 اس وجہ سے پاکستان پانچوے نمبر پر اور نادر لینڈ چھتے نمبر پر پاکستان کے یہ بتایا کہ سہی فانل میں آسکتا ہے پاکستان کا دعا کرے 50-50 ہے بس دعا کرے اگر پاکستان تینوں میں جیتا بھی ہے تب بھی اگر تینوں میں جیت جائے اور انڈیا افریقہ کو ہرا دیا اور بنگلہ دیش جنبابی کو ہرا دکتا جائے کہ پاکستان کو چانہ سے دیکھیں یہ بنگلہ دیش جنبابی کو ہرا سکتی ہے آپ اس طریقے سے ہرا ایک نہیں کرسکتے آپ دیکھیں تین میچ آپ چلیں جیت گئے تین میچ آگے گئے پاکستان جائے وہ تین میچ جیت گیا تب بھی تو چانس نہیں دوسری ٹیم اگر وہ جیتے گی یا جو ٹیم ہارے گی تو آئے گا پھر ہم آزرے پہ نہیں کرسکتے جہاں پاس سال پہلے تھے دوبارہ اس سیچویشن میں آگا ہے آپ دیکھیں آپ یہ تینی بڑی بات بول لیں ایسی بات نہیں ہے ابھی آپ لاس دیکھ سکتے ہیں سیریز بانکسٹر ہے ٹائے سیریز جیتی ہے دیکھیں انسان کا بیٹ لگ ہو جاتا ہے ٹیم کا بیٹ لگ ہو جاتا ہے ایسی بات نہیں ہے لیکن 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 ہم دیکھیں پاکستان میں رہتے ہیں ہم پاکستان ٹیم کو سپورٹ کریں گے جی بل بل سپورٹ کریں گے ہم لوگ تھوڑا برداشت نہیں ہو سکتے گا ہم لوگ کے زبان سے نکل گئے چھوڑے غلط بات ہے پاکستان ٹیم کے لئے لیکن ہم پھر بھی آج سپورٹ کریں گے پاکستان کو آج بھی لیکن آپ سے ایک بات باز یہ ہے کہ کچھ تبدیلیاں پاکستان ٹیم میں کرنی چاہیے بابا رادم کو تھوڑا سوچنا چاہیے کچھ دیکھیں بابا رادم اچھی بات ہے دوستی ہے کہ سب کے ساتھ انہیں چاہیے صحیح لیکن یہ ہے کہ کچھ دیکھو پاکستان کے لئے کھل دویا ہے آج میں نے ایک ویڈیو دیکھی اس کے اندر حیدر علی نے پریکٹیس کر رہے تھے وہ کیج کی انہوں نے تقریباً چھے کیجز چھوڑے بیک ٹو بیک اور کل میچ میں بھی انہوں نے دو کیجز چھوڑے بیک ٹو بیک تو ان کی فیلڈنگ پر بھی کابی سوالات اٹھائے ہیں یا تو بھول دو حیدر علی کو لینا ہی فضور ہے حیدر علی کو لینا چاہیے حیدر علی آپ کو پتہ ہے آپ دست یا پندرہ اٹمائنٹ دیکھ لو اس نے اسکور نہیں کیا اب اس کی فکر زمان دونی لے وہ حیرت ہو لی ہے لیکن اگر دیکھے جائے تو شان مسعود ہے اور یہ ہمارے دوسرے افتیغار احمد انہوں نے پہلے والے میش میں کم از کم اسکور تو گیا لیکن حیدر علی اور عاصف علی جو بلکل ہی فلوپ ہوتے جا رہے ہیں کچھ کر کے انہوں نے دیکھے ہارٹ ایٹر کے نام سے جانے جاتے لیکن مشکل سے ایک چھکا مار لیتے لیکن اس کے بعد دوسرا چھکا نہیں مار پاتے اور سپن پر تو ایسے آؤٹ ہو جاتے جیسے کبھی کھیلی نہیں ہے سپن بول انہوں نے دیکھیں ادھر میں افتیغار کی تعریف کرنا چاہوں گا کچھ بھی ہے لوگ کہتے ہیں جی افتیغار چاچا ہے اور یوں ہے آپ فیلڈنگ دیکھ لیں افتیغار کی بیٹرینگ کرتے ہیں ٹھیک ہے آپ بیٹنگ دیکھیں ان کی ہنڈریٹ پرسنٹ دیکھی جاتے اپنے بولنگ بولنگ میں بھی بہت اچھے بہت اچھی کراتے ہیں ہمارے ٹیم میں نے ایک سینئر کلاڈی ہونے چاہیے تھا افتیغار تیزہ کی عمر زیادہ ہے لیکن وہ سینئر ایک طریقے سے نہیں کھلائے بلکل بلکل جیسے ملی شعب ملی کے انہوں نے بائیس سال تقریبا کرکٹ کے لئے بائیس سال سرپراز ہے آمیر کی تھوڑا اتھکریت بولنگ ہو چکا ایسی بات نہیں ہے انہوں نے یاد کرو کہ لاس فائل سب میں شاہین کو ٹیمزی دی شاہین نے بکٹ نگالی دی آپ کی بار کرکل ٹھیک ہے لیکن مجھے لگتا ہے کہ آمیر کے علاوہ سب سے بہتر ہے شویب ملک کی سیڈ بنتی بھی آپ پاکستان کی کوچز دیکھو ہے سکرین مجھتا کو کیسے کوچ بنایا محمد یوسف کو بیٹنگ کو بنایا اور میتھو ایڈن کو مینڈر بنایا میرے قائل سے ہمارا بیٹنگ کوچ انگریز ہونا چاہیے کیونکہ انگریز بہت اچھی بیٹنگ کرتا میں نے دیکھا انگلین کا ہو گیا میں بات کریں گے نیکس پروگرام میں بات کرتے ہیں سیگنڈ گروپ جو ہے گروپ 1 اس میں نیوزیلینڈ دو مینچ کھیل ہیں ایک جیتا ہے اور ایک پرابر ہوگیا بارش کی بارش تو نیوزیلینڈ کے 3 پوائنٹ ہے اس کے بعد انگلینڈ کے آتی دوسرے نمبر بے انگلینڈ انگلینڈ کا آج مینچ سیم یہی ہے ایک کھا رہا ایک جیتا اور ایک پارش کی نظر ہوگیا پھر سری لانگا کی باری سری لانگا پانچ کا نمبر پر ہے اب سری لانگا نے دو میچ سکھے لے کیونکہ سری لانگا سری سری لانگا دو میچ کھے لے ایک کھا رہا اور ایک جیتا دو پوائنٹ پار آسکتے پہلی پوائنٹ پہ جاگا بھئے اور سری لانگا کا میچ کل کس سری لانگا میں نیوزی پار آسکتے پار آسکتے پار آسکتے لانگا کچھ بھی نہیں کچھ بھی نہیں دیکھیں آپ پتہ پتہ تا سنبابی حرادی پاکستان اگلے پروگرام دوبارہ بات کریں اگلے دوبارہ بات کریں پڑا آسکتے